بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی انہوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں تو کام بھی کریں گے اور آپ کے ساتھ باتیں بھی ہوگی اور جو بھی تھوڑی بہت روٹین ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس وون کو کھول لیتے ہیں کیونکہ یہ چلتا تو نہیں یہ تو چلنے والا اس کا کوئی سین ہی نہیں ہے تو اس کو ہمیں یہاں پڑھ دیتے ہیں اور سکی روٹی کافی بچ چکی ہے یہ دیکھیں یہ جو مہمان آئے تھے انہوں نے بچا لی چلو میں نے کہا یہی شاپر میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں تو یہ ہمیں بعد میں کام آ جائے گی یا تو میرا بیٹا بیچ بیچ کے آتا ہے یا تو کسی کو دے دیں گی اگر کسی بکری بغیرہ ہے تو اور یہ کچھ برتن یہاں پہ پڑھیں سارا گھر بکھرا ہوا ہے کچھ یہ دیکھیں کب وہاں پہ پڑھا ہے یہ دیکھیں تو ساتھ ساتھ میں کام بھی کریں گی آج ہے سنڈے کا دن تو میں اٹھی تھی ساڑھے پانچ بجے نماز پڑھ کے پھر میں سو گئی میں نے کہا تو جاک کے میں نے کرنا کیا ہے تو جلی جلی سے شروع کرتے ہیں اپنی کام تو برتن ہمارے کٹھے ہو چکے ہیں دھونے کے لئے اور آپ کو میں دکھاتی ہوں پودا یہ چیک کریں یہ پودا پتہ نہیں کس چیز کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دن بر دن بڑھتا جا رہا ہے تو بہت اچھا ہے تو ہم نے اسے توڑنا نہیں دیکھیں یہ بڑھ کے کس چیز کا یہ پودا ہے یہاں پہ کوئی بھی چیز گرتی ہے تو پھر ماشاءاللہ سے زمین بہت اچھی ہے تو یہاں پہ ہو جاتے ہیں اور یہ برتن ہمارے اور آپ کو میں ایک چیز دکھاتے ہوں یہ چیک کریں یہ میں نے صبح صبح شکلی کا بچہ مار دیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے بہت انڈے اور بچے کی ہیں جہاں پہ دیکھو تو یہ ہوتے ہی ہوتے ہیں تو اسے بھی ہم جھاڑو کے ساتھ کئی سائٹ پہ پھینک دیتے ہیں اور ہم نے برتن بھی جلد جلدی سے وش کر لیں گے دھوپ آ رہی ہے ماشاءاللہ سے ہوا بہت زبردست ہے اور صبح صبح کا آپ وہ ویو بھی میں دکھا رہا ہوں اور میرے بار بیٹے کی چاہ پاس چلتے ہیں آپ وہ دکھاتی ہوں اس کا کام انہیں یہ ماشاءاللہ سے نیم کا درک دیکھیں ہوا بھی کافی ہے صبح صبح رات سے بہت تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے یہ دیکھیں بس یہ بیچارہ ہے اکیلا خود ہی کرتا رہتا ہے کام تو ساتھ ساتھ میں دیکھنا بھی ایسے نہ تو کوئی بیشو نکل کے آئے آپ نے چپل بھی نہیں پینے تو یہ دیکھیں میں دیوار کے اوپر بیٹھ گئی ہوں اور یہ ہے جیس کا دروازہ بنے گا جو ہم نے لکڑی کا بنوا ہے مستری آج کے راتھ لے کے آؤں گا تو پہلے چار دیواری بن جائے تو پھر یہ دروازہ بھی لگ جائے گا تو اتنی بڑی ان کا بڑا گھر بہت ہوتے کیونکہ نیچے نیچے مکٹ کچھی مٹی بھی ہوتی ہے اور اوپر نیم کا درک بھی ہے تھنڈی تھنڈی ہوا بھی آئے گی گرمی بھی نہیں ہوگی تو ہم چلتے آگے آپ کو دکھاتے ہیں پہلے ہی جو یہاں پہ تھا تو اب یہ دیوار بنے گی اس وجہ سے ہم نے تھوڑی یہاں آگے کر کے بنائی میں نے کہا ایسے نہ کل دیوار بنے پھر ہی ایسے توڑ دیں تو یہاں پہ تھوڑی دیوار بیٹھ جاتی ہوں اور اپنے بیٹے کے آپ کو کام چیک کرواتی ہوں ہیٹے بھی کافی ساری ہیں بہت زیادہ ہیں اور یہ دیکھیں مٹی اس میں رات ہی بھگو کے اس میں رکھ دی تھی میں نے کہا بھگو کے رکھوں گے تو یہ نرم ہو جائے گی ساتھ ساتھ میں آپ کام بھی کر جلدی ہو جائے گا تو ابھی جلدی جلدی سے ہم چلتے ہیں اپنے کام کی طرف ان کا بھی کام آپ کو دکھاتے جائیں گے اور میں بھی جلدی جلدی سے کام کر لیتی ہوں گرمی پھر بڑھ جاتی ہے تو پھر بس تو برطن ہمارے دھل چکی ہیں تو میں نے کہا تھوڑی سی چائے بھی پی لیتے ہیں اور ساتھ میں یہ پاپی مجھے بہت پسند ہے بسکیٹ میں نہیں کھاتی کم کھاتی ہوں مگر یہ بہت اچھے ہیں اتنی میٹھے بھی نہیں ہیں تو جس بھائی بہن نے چائے پینی ہو تو آ سکتے ہیں تو بس انشاءاللہ بہت جلدہ آپ کو کسی نئی سٹی میں لے کے جاؤں گی میرا ارادہ تھا جمعے کو مگر تھوڑا مسئلہ ہو گیا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ویلوک میں تو انشاءاللہ جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ بھی آپ کو ویزٹ کرواؤں گی اور انشاءاللہ جو بھی ہوگا اللہ بہتر ہی کرے گا تو پہلے پیتے ہیں چائے پھر کام تو ہوتے رہیں گے تو میں نے جھاڑو پورے سین کی نیچے لگا لیے اور جو یہ پائی پہنا ہے یہ دھوپ پہ پڑا ہے تو اس سے بھی میں نے اندر بات روم میں کر لینا ہے کیونکہ دھوپ بہت تیز ہے تو اس وجہ سے یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے پتہ نہیں کیسے نرم ہو جاتا ہے دھوپ بہت زیادہ تیز ہے اور میرا بیٹا یہ دیکھیں کام میں لگا ہوا ہے چلو صحیح ابھی تو موسم بھی اچھا ہے ہوا بھی چل رہی ہے ساتھ میں یہ دیکھیں ما شاءاللہ سے تو میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ میں چائے بھی بیتے ہیں اور آپ کے ساتھ باتیں بھی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ جو بھی روٹین ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے لائٹ ابھی تک نہیں آئی آج جاتی ہے تو کوئی ہمیں کام بھی نہیں ہے اور یہ ہمارے لکڑیاں اور چولے جو بھی مجھے شاپرے بجتی ہیں تو میں اس چولے میں ڈال دی جاتی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے شاپروں کے بغیر آگ جلتی نہیں ہے اور یہ بھی جو شاپر کھالی ہوگی تو یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور لکڑیاں یہ جو فرنیچر بناتے ہیں اس میں سے میرا حزبن لے کے آئے تھا تو یہ بہت اچھی جلدی جل جاتی ہے پر اللہ کا شکر ہے کہ ابھی گیس بھی ہے ہر ٹائم میں ہوتا ہے میرا کھانا بن جاتا ہے ورنہ تو لکڑیوں پہ اچھی تو روٹی بنتی ہے مگر آپ کو پتہ ہے اس کی آگ جوتی بہت تیز ہوتی ہے اور جلنے میں بھی کافی ٹائم لیتی ہے تو انشاءاللہ بہت جلد چولا وغیرہ تندور وغیرہ بھی بنائیں گے پس یہ دیوار کا مسئلہ ہے پس یہ حل ہو جائے آپ نے دعا کرنے جلدی جلدی سے بن جائے تو پھر باقی کے ہم کام کریں گے تو ابھی بنا رہے ہیں ہم دیسی انڈا آپ کو پتہ ہے یہ بلکل چھوٹا سوٹا ہے تو اس میں پیاز نمک لال ملچ اور میں نے تھوڑی سی سوکی دھنیا اس میں ڈال دی ہے تو اس تیوے پہ بنا لیتے ہیں ہم اس آملیٹ کو تو ابھی لگی تھی میرے بیٹے کو بھوک تو اس نے کہا مجھے آملیٹ بنا دو تو آئل اس میں میں نے ڈال دیا ہے اور یہ دیکھتا ہے تو ابھی میں نے بلکل گیس میں نے اس کی بند کر دی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے انڈا ہے یہ ایسے ہی بن جائے گا تو ہم اسے آگ دیں گے تو یہ جل جائے گا تو یہ چیک کریں اور یہ فریج میں پڑا تھا تو یہ دیکھیں جم کیا ہے تو اس کو ہم اچھے سے یہ سکولی میں سے نکال لیتے ہیں تو یہ انڈا ماشاءاللہ سے لگتا ہے پک چکا ہے نیچے سے یہ دیکھیں یہ کم ہی آگ پہ پک جاتا ہے اگر اس سے زیادہ آگ دیں گے تو یہ جل جائے گا تو ہمیں اتنی چاہیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے دیسی انڈے کو زیادہ پکانا نہیں چاہیے فرائے نہیں کرنا چاہیے تو ہمیں بس اتنا چاہیے بس یہ انڈا جلدی سے بن جائے تو فلیم کو کر لیتے ہیں اور ایک پراتھا بھی میں جلدی جلدی سے بنا لیتی ہوں ان کا ناشتہ ہو جائے تو پھر باقی کی کام آپ کو پتہ ہے بعد میں ہوتے رہیں گے تو انشاءاللہ جو بھی تو پیر میں ہم کھانا بنائیں گے جو بھی میں آملیٹ ہمارا بند گیا ہے اب یہ دیکھیں یہ شابی جو میں نے اس دن آپ کو دکھائی تھی تو ہمارے مہمان بھی آئے ہیں تو ان کے لیے بھی ہم نے کھانا بنانا ہے ناشتہ تو یہ دیکھیں جلدی جلدی سے پہلے پراتھا بنا لیتی ہوں بس یہ تھوڑا توا گرم ہو جائے بس ہمیں ایک ہی پراتھا چاہیے پراتھا ہمارا بن رہا ہے تو ماشاءاللہ سے یہ پڑا حدود جو میں نے تھوڑا آج بچا کے رکھا تھا تو وہ بھی آگیا ہے مہمان ایک کپ تو آرام سے اس میں سے بن جائے گا تو پہلے جلدی جلدی سے بناتے جائے اپنے مہمان کے لیے تو جلدی جلدی سے میں نے چاہے کو بھی چڑھا دیا ہے اس میں میں نے پتی اور چینی ایڈ کر دی ہے بس اس سے پانچ منٹ ہی لگیں گے جلدی جلدی سے بن جائے گی تو پہلے چاہے بناتے ہیں جلدی جلدی سے ناشتہ بن چکا تھا وہ میں نے دے دیا اپنے بیٹے کو وہ ناشتہ کر رہا ہے تو میں نے کہا جلدی سے ساتھ چاہے بناتے ہیں کیونکہ گیس تھوڑی دیر میں جانے والی ہے تو پھر چولے پہ تو بہت مشکل ہوتی اور گرمی بہت زیادہ ہے تو میں نے کہا جلدی جلدی سے چلے چاہے بناتے ہیں تو چاہے ہماری فائنلی دن ہو چکی ہے میں یہ کب بھی لکی آئی ہوں بس تھوڑی سی یہ کڑک ہو جائے کیونکہ پتا ہے کہ کڑک چاہے کا مزہی کچھ ہوتے ہیں اور آج کل میں میزوان چاہے یوز کر رہی ہوں جو مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی تو میں نے اپنے بیٹے کو اس دن کہا کہ یہ ٹپال دانے جا لے کیا تو وہ لے کیا ہے میزوان تو بس ٹرائے کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کا فلیور اور ٹیسٹ کیس آئی ہے مجھے لگتا ہے دو تین دن ہوئے تو مجھے یہ آرہا تھوڑی عادت پڑ گئی ہے تو جلدی سے نکالتے ہیں چاہے نکالتے ہیں کب میں چاہے ہمارے ڈن ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ سے اس کا کلر چیک کریں اور یہ بلکل چھوٹو سا کپ ہے یہ میرا بہت فیوریٹ ہے تو میں نے اس میں چاہے نکال لی اس کا کلر بھی چیک کریں تو جلدی سے ہم یہ دیکھیا دیں اپنے مرمان کو